السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے یہ دیکھئے اپنی سیٹوں کا پتہ ہے یہ طلبہ یہاں کے یہ مولانا صاحب ہے مولانا بختیار صاحب جو اس کام کو چلا رہے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں ٹائم بھی نہیں تھا پھر بھی جام لگ گیا گاڑی کھڑی کی وائک پہ بھاگا پیدل بھاگا ٹائم کم تھا آج مجھے واپسی ہے تو ان کی زیارت کرنے کے لیے نابینہ لوگوں کیا ہے اپنی اپنی سیٹ پر دیکھو کس طرح جا رہے ہیں یہ یہ پہنچ گئے کچھ جانے کے انتظار میں اللہ ان سب کو قبول فرمائے ان سب کو عالم بعمل بنائے نابینہ بچوں کا اور گنگے بچوں کا مدرسہ جزاک اللہ خیر الجزا دیکھ لیا اپنی ویڈیو اس ویڈیو کو میں کیا دکھایا گیا ہے یہ ویڈیو ایک مدرسے کی ہے اور ایسے مدرسے کی ہے جس میں پڑھنے والے تمام طلبہ نابینہ ہوتے ہیں اور آنکھوں کی روشنائی نہیں ہوتی ان کے پاس صاف لفظوں میں وہ اندھے ہوتے ہیں لیکن مدارس کا رول اور مدارس کی اہمیت مدارس کا کام اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ دیکھے اس مدرسے میں جا کر رہے ہیں کہ ایسے افراد جو سماج اور معاشرے پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں گھر والے جن کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے ہم سب کچھ کرنا پڑے گا ان کا زندگی گزارنا اور ان کے لئے ساری چیزیں مہیا کرنا بڑا مشکل کام ہے یہی مدرسے والے ایسے بچوں کو اکھٹا کر کے حیفاظت قرآن کا ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں جو لوگ مدرسوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں مدارس کا سماج میں کیا رول ہے مدارس معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کہ مدارس کا یہ کردار ہے اور مدارس کا یہ اہم رول ہے کہ ایسے افراد کو سمیٹ کر جگہ جگہ سے اکھٹ اکھٹا کر کے جن کو سماج اور معاشرے میں بوجھ سمجھا جاتا ہے گھروں میں جن کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں اور جن کو دنیاوی درسگاہوں میں بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے آپ کو ایسے انتظامات کسی سکول میں ایسی سہولیات آپ کو مہیا نہیں ہوں گی کہ آنکھوں سے معذور ان بچوں کو اکھٹا کر کے اتنی بہترین فیسلٹی کے ساتھ اتنی آلہ شاندار سہولیات کے ساتھ ان کو وہاں بٹھا کر کے اس طرح کی تعلیمات دی جا رہی ہو یہ ایک مدرسہ ہی اس کاردگردگی کو انجام دے سکتا ہے وہ عقل کے اندھے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے سورج کی جانب تھوکنے والے جو ہمیشہ مدارس کے کردار پر اور اہل مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مدارس کے اوپر ترہ ترہ کے تان اور تشنی کرتے ہیں کبھی ان کو چندہ خور کہتے ہیں کبھی قوم کو ہڑپ کرنے والے کبھی قوم کو غرط کرنے والے کبھی قوم کے پیسوں پر پلنے والے نہ جانے کیا کیا ان اہل مدارس کو کہا جاتا ہے ان کردار کو آ کر کے دیکھیں کہ ان نسلوں کو کون تیار کر رہا ہے جو سماج اور معاشرے میں کسی کام کے نہیں ہوتے انہی کو اکھٹا کر کے یہ ہماری مستقبل کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی اور تم کہتے ہو چندہ خور اور اہل مدارس کو تم کہتے ہو قوم کے پیسے ہڑپ کرنے والے ساری دنیا کے ملازم چاہے وہ گورنٹ ملازم ہو چاہے مدارس کے ملازم ہو سب چندہ خور ہیں یہ مدارس والے تو پھر بھی آلہ ترین پیسہ آپ کی ضروریات میں سے مخلصین کے لوگ پیسوں سے وصول کر کے وہ انہی کو افراد تیار کر کے واپس کر دیتے ہیں اور باقی جو سرکاری لوگ ملازمین یونیورسٹیز میں رہنے والے اور مدارس پر تنز اور تان اور تشنی کرنے والے کیا وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی سیلری وصول نہیں کرتے وہ چندہ خور نہیں ہیں کسی علاقے کے ملے کیا ہمارے وہ ٹیکس کے چندے سے اپنی سیلری اور اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا کسی علاقے کا ایم پی کیا وہ ٹیکس کے پیسے سے اس کو سہولیات نہیں دی جاتی لیکن اس کو کوئی چندہ خور نہیں کہے گا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رہا جائے گا تمام کی تمام عیوب اور خامیہ اور کمیہ اگر نظر آئیں گی تو ان اہل مدارس میں جو قوم سے جتنا لے رہی ہیں اس سے کئی گناہ بڑھا کر کے ان کو واپس کر رہے ہیں پھر بھی اہلِ اقل کی کھو کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے انہی کو نشانہ بناتے ہیں مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو یہ ایسی ایسی جگہ جا کر کے دیکھیں کہ محتاج ضرورت مند بوجھ معاشرے کے لیے جو افراد ہیں ان کو تیار کر کے حفاظت قرآن کا ذریعہ بنا کر کے قوم کو واپس کیا جا رہا ہے اور بہترین فیصلیٹیز کے ساتھ اس لئے خدا کے لیے مدارس کو نشانہ نہ بنایا کریں یہ ہمارے دین اور دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہیں یہ ہمارے ملک میں امن چین سکون شان کی قائم ہونے کا بہترین ذریعہ ہیں ہمارے ملک کی حریت اور آزادی کا ان سے بہترین ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس دوگج کی زبان کو اندر رکھا کریں اس کو یہ اللہ نے دی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو بولے ہی جائے اس کو اندر بھی رکھا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور توفیق بھی مللہی خرچ کرنے کی تو ان کا تعاون کیا کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے خالی انگلی اٹھانے سے مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ